محفل شب کی ایک اور خوبصورت محفل کے ساتھ آپ کی میسپان زیبہ علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج جو گلوکارہ ہماری اس محفل کو روشن کرنے کے لیے آئی ہیں ان کے بارے میں میں بتاتی چلوں کہ انہوں نے بارہ تیرہ سال کی عمر سے گلوکاری کا آغاز کیا سب سے پہلے بھاولپور سے غزل گائی اور پھر جب باقاعدہ گلوکاری کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر انہوں نے سرائی کی اور پنجابی کو ملا کر گلوکاری کا ڈھنگ اپنایا وہ غزل اور لوک موسیقی دونوں یکسہ مہارت سے گاتی ہیں بلکہ میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ غزل کے صفحے اول گلوکاروں میں شامل ہوتی ہیں وہ اپنے استاد عفضل علی خان صاحب کے ساتھ وہ کراچی تشریف لائیں اور انہوں نے بین تہا شہرت پائے نام تو خوبصورت ہے ہی گانے کا انداز اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے آئیے استقبال کرتے ہیں گل بہار بانو کا اسلام لے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی گل بہار بانو صاحبہ محفل کا آغاز کس غزل سے کریں گے یہ شاعر امجد اسلام امجد صاحب کی غزل پیش کروں گی اور یہ دن استاد محمد افصل خان صاحب کی امید امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گی ضرور ضرور چہرے پہ میرے ضرور کو پھیلاؤ کسی دن چہرے پہ میرے ضرور کو پھیلاؤ کسی دن کیا روز گرج تھے کیا روز گرج تھے برس جاؤ کسی دن چہرے پہ میرے ضرور کو پھیلاؤ کسی دن کیا روز گرج تھے کیا روز گرج تھے برس جاؤ کسی دن چہرے پہ میرے ضرور کو پھیلاؤ کسی دن موسیقی رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شکل موسیقی رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب دستک پہ میرے ہاتھ کی کھل جاؤ کسی دن کیا روز گرج تھے کیا روز گرج تھے برس جاؤ کسی دن چہرے پہ میرے برس جاؤ کسی دن موسیقی موسیقی خوشبو کی طرح گزرو میرا دل کی گلی سے پھولوں کی طرح مجھ پہ بکھر جاؤ کسی دن کیا روز گرجتے ہو کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن چہرے پہ میرے ظلف کو پھیلاؤ کسی دن موسیقی گزرے جو میرے گھر سے تو رک جاؤ ستارے اس طرح میری رات کو پھولوں کی طرح مجھ پھولوں کی طرح موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی